ایسی یہ دنیا کیوں ہے یہ شوہر پرستی کی لوگ مثالیں دیا کر دیتے ہیں جس کی وفاداری شرافت اور پاکیزگی کی لوگ کسمیں کھاتے تھے دیکھ لیجے کتنی وفادار ہے یہ تو امی آج میں نے سر پر کوئی چھت نہیں دیا اور نہیں کوئی ایسا راستہ بچا ہے یہاں پر چل کر مجھے سر چھپانے کی کوئی جگہ مل سکے میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا یہاں پر تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں یہ بھی تم چلی آئی اس گھر کے دروازے تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے بند ہو چکے ہیں امی میرے لئے تو تقدیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں اب میں کہاں جا کر فریاد کروں ہم سے یہ جاننے کا حق بھی تم کھو چکی ہو ایسا نہ کہی امی پجھے آپ سے بہت امید تھی امید تو ہم نے بھی بہت باندھ رکھی تھی تم سے لیکن تم نے اس پر پانی پھیر دیا ہمیں بے عزت کر دیا ہم نے ہماری ناک کٹوا دی آپ تونوں نے بھی اکرم کی باتوں پر یقین کر لیا آپ نے مجھے اتنی نازوں سے پالا ہے کہ آپ نے پرورش پر بھی بھروسہ نہیں رہا آپ کو آپ نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا یہ میں سہ گئی لیکن آپ نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا یہ میں کیسے رہنے دو ہینا ہمیں جذبات میں بہانے کی کوشش مت کرو تمہارے خلاف جتنے بھی الزام تھے سب ثابت ہو چکے ہیں یہاں تک کہ جو بچہ تم اکرم کا کہہ رہی ہو دراصل وہ بھی امی پھول کی آواز میں مت بلو اب جس تمہارا گھر نہیں ہے صرف یہاں سے جانے کا راستہ تمہارا ہے اور ہم نے بھی کوئی امید بت رکھو ہم تمہارے لیے مر چکے ہیں اور ہمیں یکی کریان میرے نام کا مممہ مممہ نے بجوائے دیکھتے کے آئے اکرم کے پرابٹی کے پیپرز جو مممہ نے میرے نام کروائے ہیں فانکسٹک یہی تو مجھے چاہیے تھا یہ نہ کھا ہے ارے نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا ہر بھی اندر آئیے نا کل رات جو خود بھی ہوا اس کے بعد میں یہاں آنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ہینا کی وجہ سے آنا پڑ میں باہر ہی تھی ہینا کھا ہے یہ بات آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ گھر ہینا کا ہے اور تم یہاں رہتی ہو میں یہاں صرف رہتی نہیں ہوں یہ گھر میرا ہے میں تم سے بیکار کی بحث پر پڑھنا نہیں چاہتا ہینا کو بلاؤ ہینا اس گھر میں نہیں ہے نہیں ہے تو کہاں ہے پتا نہیں پتا نہیں یہ کیسے جواب دیں پہلے تو مجھے اس سے فون پر بات کرنے کے لیے روکتے رہے اور اب اس سے ملنے کے لیے بھی روک رہا ہوں بہت صبر کر لیا میں نے بہت دیکھ لی تم لوگوں کی ذات کی اب اسے یہ سب سہنے کے لیے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا میں اسے لینے آیا ہوں بلاؤ اسے میرا یقین کیجئے پارٹی کے بعد ہینا اس گھر میں ضرور آئی تھی لیکنہ پتا نہیں کہاں گئی ہے وہ یہ کیا خیرہ ہو تم اسے تلاش کرو گے تم سے یہ امید کرنا تو بیکار ہے لیکن تم کسی کو بتا تو سکتے تھے اگر ہینا کو کچھ ہو گیا تو میں تمہارا جینہ مشکل کر دوں گا ہینا کو بیتھی مانا ہے میں تم نے سمیر کے باپ کو تو دیکھا ہے لیکن ہینا کے باپ کا غصہ نہیں دیکھا دعا کرو کہ میرا غصہ تم پر قہر بن کا نہ ٹوٹے ورنہ برباد ہو جاؤ گے مٹا کر رکھ دوں گا تمہیں میں ہینا سے نفرت کا جنون تم پر چتنا سوار ہوگا میرا کام اتنا ہی آسان ہو جائے گا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں باجی اکرم نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا امت کیسے ہوئی اس کی آپ اپنے آپ کو اکیلا من سمجھئے باجی میک اور میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت آپ ہے کہاں میں بینڈر جنکشن کے پی سی ہوں گیا ٹھیک ہے میں میک کو لے کر ابھی وہاں پہنچتا ہوں باجی روبی اور سلطانہ کے بہت سے راز ہمیں پتا چل گئے ہیں ایک تو روبی نے میک کو اپسایا تھا کہ وہ مجھے بھگا کر لے جائے اور ہم شادی کر لیں اور اس کا سارا الزام اس میں آپ پر ڈال دیا اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں باجی اب وہ ساری باتیں ہم لوگوں کو بتائیں گے نہ تو روبی کہیں کی رہے گی اور نہ ہی سلطانہ ہم ابھی آ رہے ہیں باجی بائی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہینہ کو ہتھیار مل جائے گا روبی اور مجھ پر بار کرنے کا ہمارا سارا پلان چاپڑ ہو جائے گا اکرم کی کروڑوں کی پروپٹی ہاتھوں سے نکل جائے گی نہیں سلطانہ ان دونوں کو تمہیں روپنا ہوگا اب دیکھتی ہو تم دونوں ہینہ کے پاس کیسے پہنچتے ہو روبی کے پلان کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا سی بائی میری موسیقی 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 کیا ہوا؟ لگتا سلطانہ آنٹی نے بھاہر سے دروازہ بند کر دیا ہے بھاہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے پاچی ہمارا ہاں انتظار کر رہی ہوگی میک اب ہم کیا کریں فون لائن بھی کٹ گئی کیا ہوگا؟ آنٹی آنٹی کوئی ہے پلیز دروازہ کھولو بڑے سمارٹ بنتے تھے نا آپ رہو قید پنجرے میں کبوتروں کی طرح میں بھی دیکھتی ہوں ہینہ کی مدد کرنے تم دو کیسے چاہتے ہو تو آپ کو پتا چل گئے ہمارے بارے میں ہاں سب کوئی جان گئے گی اور یہ بات سن لیں یہ تم لوگوں کی لئے اچھا نہیں ہوا کھانے دو ہینہ کو درددر کی ٹھوکریں اور دیکھ لینا ایک دن پاگلوں کی طرح وہ اپنا سر پٹک پٹک کر اپنی جان دے دیکھیں آپ بھی سن لیجے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے سمجھے آپ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے ہم میں اکرم خان بل سرپراس خان اپنے پورے ہوش آواز میں اپنی ساری جائداد روبینا خان وال امان خان کے نام کرتا ہوں میری ساری جائداد کی اکیلی وارث روبینا خان وال امان خان ہوگی وہ چاہے میرے نکاح میں رہے یا نہیں اس کا کوئی حصے دار نہیں اس کا کوئی دعوید دار نہیں اور اگر کسی وجہ سے میں نے اسے طلاق دینے کی کوشش کی تو یہ سائن کرنے کے بات تو اکرم کہیں کا نہیں رہ گا اور یہ سائن تو میں کرواہی لنگی کرواہی لنگی سے اب ہمارا کام نہیں چلنے والا ہوگی اس سے پہلے کی ہماری نیاں ڈوب جائے ان پیپرز پر اکرم سے سائن کرواہی لو ماں گصے میں آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے اور گصے میں اکرم تو اندھا ہو جاتا ہے اور اندھا آدمی کچھ بھی سائن کر لیتا ہے اور اکرم کو گصہ دلانے کے سام میرا آگیا اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں نہیں ہینہ نہیں سنو میری بات دیکھو ہینہ تم ایسے نہیں کر سکتی ہینہ میری بات سنو تم میرے اکرم کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی انہوں نے تمہارا کیا بھگاڑا ہے ہینہ دیکھو سنو میری بات سنو یہ ساری جائداد تمہارے اور تمہارے بچے کی ہے پلیز اکرم کے ساتھ ایسا مت کرو ہینا ہینا میری بات سنو ہینا نے کو فون مت رکھو کیا کہہ رہی تھی ہینا تم کام آئے ہینا تم سے کیا کہہ رہی تھی اب میں تمہیں کیسے باتاؤں بولو نا بیٹھے میرا دل بھی یہ جانے کے لیے بہت بیکرار لے کی میرے نیک اور شریف دماغ کے بارے میں ہینا کیا کہہ رہی تھی بولو نا بیٹھا اکرم وہ تمہارے پروپٹی پہ حق جما رہی تھی کہہ رہی تھی کہ وہ ایسا کھیل رچائے دی کہ تم سڑک پہ آ جاؤ گے وہ تمہاری ساری پروپٹی اپنے بچے کے نام کرنا چاہتی ہے لیکن بچہ تو اکرم کا میرا مطلب ہے سمیر کا ہے نا اس کا نام اکرم نہیں چکرم ہونا چاہیے تیر نشانی پر لگی ہے پیپرز اٹھاؤ اور چلو میرے سارے پیپرز اٹھاؤ اور چلو میرے سارے پہ رہاں کچھ نہیں دوں گا اسے وہ سمجھتی کہ اپنے آپ کو مجھے چھوڑ کر وہ جا کیسے سکتی ہے ہمت کیسے اس کی جانے کی میری دولت چاہتی ہے نا کچھ نہیں دوں گا میں اسے کچھ نہیں دوں گا اکرم پلیز میں تمہاری ایسی حالت نہیں تک سکتی اگر ہینا بچے لینے تو کیا ہوا اگر اس کے پیٹ میں بچہ تمہارا نہیں ہے تو کیا ہوا اسے جو چاہیے دے دو اکرم پلیز میری بات مان لو سے دے دو میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن اکرم مجھے تمہاری پرواہ ہے تو یہ تم ہی تو ہو تم ہی تو ہو جو میرا بھالا چاہتی ہے اسی لئے تو کہتی ہو اکرم یہنا کی بات مان لو پلیز ہائے اپنے شہر پر مر مرنے کا جسوا اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ تمہیں دیکھے اپنا سب کچھ روٹا کر دی اپنے شہر پر مر مٹنے کے لئے تیار ہوتا آج کل کے زمانے میں ایسی بیویاں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں دلتی اور ایک وہ ہینا ہے جو اس کی ساری جائدہ دھڑپنے کی دھمکی دے رہی ہے میں اس کی دھمکی سے درنے والا نہیں ہوں اور درنا بھی نہیں ایسے گیدر بھگیا میں نے بہت دیکھی ہے میری بیٹی کی طرف تو دیکھو دن رات بزنس کو سنبھالنے میں جھوٹی رہتی ہے کیا حال بنا لیا اور یہ کو ہینا بس ماما پلیس پلیس اکرام میں نے کچھ پیپرز تیار کیے ہمارے نئے پروجیکٹ کے لئے انہیں سائند کر دیجئے پلیس موسیقی 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 ہے ہمیں 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 سمیر سمیر بیٹھا ہمیں کھانا جان ہمیں 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 یہ تو بول لئے لگا ہاں فیساں بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سبیر بیٹے تمہاری آمی تمہارے نام کا صدقہ اوتارنے گئی ہے ابھی لوٹتی ہوں گی کرا جان ہینا ہینا کھا ہے وہ وہ کسی مشکل میں ہے کرا جان وہ مشکل میں ہے بنگلا پانچ کرو نہیں سات کا تو ہو گئی چلو پانچ ہی پکڑ گئی آفیس اور ہوتل ملا کر پچاس کرو آپ کا حساب کتاب بہت کمزور ہے سلطانہ بیگر پچاس نہیں سو کرو پچاس آپ کے اور پچاس رو بیگر رو بی کو ملے گا ہنگا آپ پورے کے پورے میرے ہو گئے سمجھے لیکن ہوتل پہ تو لون چڑھا ہوا اس کا کیا کریں گے آپ چکا دیں گے ویسے بھی حساب چکتا کرنا میری پرانی عادت ہے لیکن سب سے پہلے میں روبی کا حساب چکاؤں گے اکرم کی طرح میں اسے بھی سڑک پر لے آؤں گے اتنا سب کچھ ہینہ کے ساتھ ہوا اور وہ وہ سہتی رہی اور بھی نہ جانے وہ کیسے کیسے مشکل دور سے گزری ہے تمہیں کیا پتا میں میں جاننا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں ستم کے کیسے کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہی نا پر ٹوٹے ہیں میں سب جاننا چاہتا ہوں دیتے اس کی بدنصیبی کا دور اس دن سے شروع ہوا جس دن روبی اکرم کی زندگی میں اس کے بعد اس نے جو جو سہا اور جو سہتی رہی وہ ہم سب جاننا چاہتا ہوں تمہیں کیا کیا پتا ہوں اس کی فیرس کو بہت دنیا چاہتا ہوں